بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو فیصلہ آیا ہے وہ زیادہ جو ہے وہ آپ کا ٹیکنیکل پلس لیگل اس کا فیصلہ آیا ہے کیونکہ اسلامباد ہائے کورٹ نے جو ڈریکٹ کیا تھا سیشن کورٹ کو کہ آپ ان دونوں چیزوں کا فیصلہ کریں چونکہ ان کی دونوں چیزیں تھی سسپنشن آف سنٹنس بھی تھا اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی مین اپیل کو بھی فیصلہ کریں ان کے لیے اپروپری ایٹ یہ تھا کہ سسپنشن آف سنٹنس کو یہ پریش نہ کرتے اور اس کے بعد یہ کہتے کہ آپ ہماری مین اپیل جو ہے اس کا فیصلہ کریں اب جنرل ہوتا یہ ہے کہ عدالت کے اندر جب سسپنشن آف سنٹنس اس وقت سنی جاتی ہے یا گرانٹ کی جاتی ہے کہ جب مین اپیل جو ہے اس کو سننے کے اندر وقت لگے یا اس کے اوپر ایک ٹائم لگے اور اس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب میری باری جو ہے وہ آئے گی نہیں لہٰذا یہ ہے کہ مجھے اس کیس کے اندر سسپنشن آف سنٹنس دے میننگ دیر بار ہے کہ مجھے بیل دیں اور میں جیل سے باہر آ جاؤں اب اس کیس کے اندر چونکہ ساتھ ہی دوسری کیس بھی جو فکس ہے مین اپیل جو ہے تو میرا خیال ہے کہ جج صاحب نے اس چیز کی طرف گئے ہیں کہ جب مین اپیل ابھی میں نے جلدی اس کا فیصلہ کرنا ہے تو سسپنشن آف سنٹنس جو ہے اس کا فیصلہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس کو کسی صورت کے اندر کروں تو یہ ایک ٹیکنیکل اور لیگل فیلئر میں سمجھتا ہوں جو پی ٹی آئی کی لیگل سرٹیجی کے اندر آیا ہے کہ جب انہیں پتا تھا کہ اسلامباد ہائے کورٹ نے دونوں آرڈرز کر دی ہیں سسپنشن آف سنٹنس کے لیے بھی اور اس کے بعد آپ کی مین اپیل کے لیے بھی تو انہیں ان جج صاحب کو چاہیے تھا کہ کہتے کہ سر ہم سسپنشن آف سنٹنس کو پریس نہیں کرتے ہم صرف اور صرف جو ہے مین اپیل کو کرتے ہیں اور آپ اس کے اوپر نوٹس کر دیں تو یہ چیز ان کے لیے بہت بہتر ہونی تھی لیکن شاید انہوں نے اوور کانفیڈنس کیا ہے یا یہ انہوں نے اس چیز کو ازیوم کر لیا تھا کہ شاہ ہمارا کیس بڑا سٹرونگ ہے اور جج صاحب ہر صورت کے اندر اس کو سسپنشن آف سنٹنس کی طرف لے کے آئیں گے اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ اوور کانفیڈنس ہے جس کا انہیں آج سیٹ بیک جو ہے وہ سیشن کورٹ کی طرف سے آیا ہے حافظ صاحب یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ اس کیس میں اب کیا کیا ٹیکنالٹیز موجود ہیں نہیں اب تو یہ ہے کہ مین اپیل جو ہے وہ سنی جائے گی جس طرح آپ کو ہے کہ تین فیبری دو ہزار چوبیس کو ایک آرڈر آیا تھا جس کے اندر فارمر پرائم نیسٹر کو اور ان کی وائد کو ساتھ ساتھ کہہ جو ہے وہ انڈر سیکشن فور نائنٹی سیکس آف پاکستان پینل کورٹ آئی تھی اور اس کے اندر جو بنیادی طور پر کہا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جی دیورنگ پیریڈ آف عدد جو ہے جو کمپلینٹ نے کہا کہ مجھے رجوع کرنے کا استعار تھا اور میرا وہ رائٹ ایکسرسائز نہیں ہونے دیا گیا لہذا میں اس ایکسرسائز اس سیچویشن سے گریو دوں تو یہ ایک ایسی چیز پر آیا تھا لیکن بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو بہت ہی اس کے اندر ہے پروسیکوشن کے لیے ڈیفکلٹیز ہی ان کے لیے چیلنگز تھے اور ڈیفنس کے لیے ایک بہت اچھا ہے کیسہ جس کے اندر ٹرائل بھی پروسس پورا نہیں ہوا جس کے اندر یہ ڈلے بھی تقریباً چھ سال کا تھا جب انہوں نے کمپلینٹ اس چیز کے اندر کی تو اپیل کے لیے تو بہت ایک اچھا کیسہ لیکن سسپنشن او سنٹنس جو ہے وہ ایک بیل گرانٹنگ آرڈر کی طرح ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے ایمفیسائز کیا اور وہ ایمفیسائز جو ہے اس کا انہیں سیریس ایک بیک آئے لیکن یہ چیزیں جو ہے جب عدالت مین اپیل کے اندر جائے گی تو دوبارہ اوپن مائنڈ کے ساتھ ان کے آرگومنٹ سنیں گے اور اس کے اوپر ایک فیصلہ کرے گی کہ کیا جو نیچے والی عدالت نے فیصلہ کیا ہے وہ in accordance with law یا in accordance with the president of the supreme court یا high court ہے یا نہیں ہے اور اس کے بعد ایک فیصلہ آئے گا تو اس کے اندر ایک ایسی sensational بات نہیں ہے کہ شاید اس suspension of sentence کی وجہ سے جو ہے وہ جو دونوں ہیں ان کو بڑا damage اس کے اندر آئے ہاں یہ ہے کہ اگر یہ suspension ہو جاتی ہے اور وہ کسی اور case کے اندر ان کے arrest نہیں ہے تو وہ جیل سے باہر آ سکتے تھے لیکن چونکہ اب appeals بھی ان کے fix ہیں تو جلدی اس case کا فیصلہ آ جائے گا اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ address کی جائیں گی عدالت کی طرف سے تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ تھوڑا آسان ہو سکتا ہے بانی پی ٹی اے کے لیے اور بشرا بی بی کے لیے اور سزا جو ہے وہ معتل ہو سکتی ہے اگلے فورمز کے اوپر فورم کے اوپر تو اب جانا مناسبی نہیں ہے فورم کے اوپر تو اب آپ تب جاتے ہیں کہ جب آپ یہ کہیں کہ جی اٹھ کا فیصلہ غلط تھا اور آپ کی appeal ابھی fix نہیں ہے اور آپ suspension کے لیے چلے جائیں اور جنرلی بھی جب عدالت suspension of sentence جو ہے وہ grant نہیں کرتی تو اس کا scope بڑا limit ہو جاتا ہے اب اگر انہوں نے order apply کرتے ہیں اس کے بعد high court کے اندر جاتے ہیں اور جتنی دیر کے اندر high court نے اس کے اوپر notices کرنے ہے اتنی دیر تک تو judge نے نیچے جو ہے وہ main appeal کا فیصلہ کر دینا ہے تو لہذا اب یہ ہے کہ انہیں پوری concentration جو ہے وہ اپنی appeal پر کرنی چاہیے اور appeal کے اندر جو legal flaws ہیں یا procedural flaws ہیں جو اس proceedings کے اندر آئے جو اس case کے اندر نیچے trial court نے کیے اس کے اوپر focus کرنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ عدالت کی عزت کرنی چاہیے یہی وہ عدالتیں ہیں کہ جو پچھلے پہی ماہ سے ان کو ہر case کے اندر release دے رہی ہیں چاہے آپ کی high court ہے یا supreme court ہے تو عدالت کے فیصلے کے اوپر react کرنا میرا خالہ یہ بھی بات مناسب نہیں ہے اور ان کو اس چیز کے اندر سوچنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی legal battle جو ہے اس کو عدالت کے سامنے respected طریقے سے لڑی جانی چاہیے اور اگر اس کے اندر wise strategy ہوتی تو کسی صورت suspension of sentence جو ہے اس میں نہیں جانا چاہیے تھا main appeal سننی چاہیے تھی اس کا فیصلہ کروانا چاہیے تھا اور ایک اچھا appeal کا case ہے کہ جس کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں کہ نیچے والی عدالت کا فیصلہ جو ہے اسے اوپر والی عدالت جو ہے وہ سے turn down کر سکتی ہے بہت شکریہ حافظ حیثان صاحب ہمارے ساتھ فریہ عدری صاحبہ بھی موجود ہیں فریہ عدری صاحبہ آپ نے یقیناً حافظ حیثان صاحب کی بات گفتگوش سنی ہوگی انہوں نے بھی legal team کے اوپر سوالات اٹھائیں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے case کو handle کیا جانا تھا ویسے case handle نہیں کیا گیا آپ کیا کہیں گے اس پر کچھ flaws ہیں کیونکہ اس وقت ہم قیادت دیکھتے ہیں وہ تو ساری barristers اور وقلہ پر بھی مشتمل ہیں دیکھیں جو میں دو تین پوائنٹس بتایا ہے وہ بڑی اہم ہیں خاص پار پہ یہ suspension of sentence تھا اس کے اوپر بہت زیادہ focus نہیں کرنا چاہیے پیٹی آئی کو میرے خاصے وہ یہ بات ٹھیک فرما رہے ہیں کیونکہ اصل معاملہ تو اس case کا ہے اگر اس case سے ان کی appeal مان لی جاتی ہے جو کہ میر مطن ہے تو پھر جو sentence ہے وہ irrelevant ہو جاتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں موطل ہوئے ہیں معاملات یا ریورس ہوئے ہیں معاملات تو اصل معاملہ ابھی باقی ہے آج کی جو ہائپ کریئیٹ ہوئی تھی وہ خود پیٹی آئی نے بھی کی تھی مگر ساتھی ساتھ گرمنٹ نے بھی کی تھی گرمنٹ بھی جو بار بار کہہ رہی ہے کہ اگر آ جائیں گے تو کیا ہوگا شاید اب ان کو جیل میں رکھنا مشکل ہو لیکن ہم چاہتے ہیں جیل کے اندر رکھا جائے there is no way they will be coming out of جیل یہ statement ہمیں senior ministers کی طرف سے آئی ہوئی ہم نے دیکھی ہے جس کی وجہ سے ایک ہائپ کریئیٹ ہو گئی تھی مگر میرا خاص سے ایک general understanding یہی تھی جو senior analysts ہیں جو senior journalists ہیں ان سب کا ہی اس بارے میں ایک رائی یہی تھی کہ sources یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی پلحال بہت مشکل ہے بانی پی ٹی آئی کا جیل سے باہر آنا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے جیل سے باہر جو باتیں کی جارہی ہیں فواد چودری صاحب کی جانب سے آپ نے یقینا حافظ حسان صاحب کی بات گفتگوش سنی ہوگی انہوں نے بھی لیگل ٹیم کے اوپر سوالات اٹھائیں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کیس کو ہینڈل کیا جانا تھا ویسے کیس ہینڈل نہیں کیا گیا آپ کیا کہیں گے اس پر کچھ flaws ہیں کیونکہ اس وقت ہم قیادت دیکھتے ہیں وہ تو ساری بیریسٹرز اور وقلہ پر بھی مشتمل ہیں دیکھیں جو میں دو تین پوائنٹس بتایا ہیں وہ بڑی اہم ہیں خاص طور پر یہ جو سسپینشن آف سینٹنس تھا اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو میرے خاص سے وہ یہ بات ٹھیک فرما رہے ہیں کیونکہ اصل معاملہ تو اس کیس کا ہے اگر اس کیس سے ان کی اپیل مان لی جاتی ہے جو کہ میر مطن ہے تو پھر جو سینٹنس ہے وہ اریلیونٹ ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں موطل ہوئے ہیں معاملات یا ریورس ہوئے ہیں معاملات تو اصل معاملہ ابھی باقی ہے آج کی جو ہائپ کریئٹ ہوئی تھی وہ خود ٹی ٹی آئی نے بھی کی تھی مگر ساتھی ساتھ گرمنٹ نے بھی کی تھی گرمنٹ بھی جو بار بار کہہ رہی ہے کہ اگر آ جائیں گے تو کیا ہوگا شاید اب ان کو جیل میں رکھنا مشکل ہو لیکن ہم چاہتے ہیں جیل کے اندر رکھا جائے there is no way they will be coming out of jail یہ سٹیٹمنٹ ہمیں سینئر منسٹرز کی طرف سے آئی ہوئی ہم نے دیکھی ہے جس کی وجہ سے ایک ہائپ کریئٹ ہوئی تھی مگر میرا خاص سے ایک جنرل انڈسٹینڈنگ یہی تھی جو سینئر انگلسٹ ہیں جو سینئر جنرلسٹ ہیں ان سب کا ہی اس بارے میں ایک رائی یہی تھی کہ سورسز یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی فیلحال بہت مشکل ہے بانی پی ٹی آئی کا جیل سے باہر آنا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے جیل سے باہر جو باتیں کی جارہی ہیں فواد چودری صاحب کی جانب سے جانب سے باتیں کی جانب سے باتیں کی جنرل